سلام علیکم دوستو ویلکم ٹو آور چینل فیصل سلیم ولوگز میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا دوست فیصل سلیم ایک نئے ولوگ کے ساتھ حاضر ایک خدمت ہے دوستو آج آپ کو دکھاؤں گا میں لیبری جوڑا بلیک فی میلہ جو پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں اور جو برون یا کریم جو بھی اس کا کلر ہوتا ہے وہ میل ہے پہنچا خوب سا جوڑا ہے فیصل آباد کے اندر بہین رکھے ہوئے ہیں کاسد بٹی نام ہے اس کا اور فینسی ڈوگز کے حوالے سے بڑے اچھے شکین ہیں ان سے انفرمیشن لیں گے لیبریڈور کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا بڑے اچھی اس کی صفت ہے اس کا جو دماغ جو برین ہے وہ بہت زیادہ کام کرتا ہے ڈوگز میں سب سے زیادہ جو برین ہے وہ اس کا لیبری کا زیادہ استعمال کرتا ہے زیادہ چلتا ہے زیادہ سیکھ سکتا ہے لیبری انسانوں جیسا یعنی کہ بہیو کر سکتا ہے انسانوں جیسا کام کر سکتا ہے انسانوں جیسا سو سکتا ہے کھا سکتا ہے سارا کچھ لیبری کر سکتا ہے اس کے بارے میں انفرمیشن آپ کو دیں گے اور خوبصورت جوڑا آپ کو دکھائیں گے جو رومیل بٹی صاحب نے اور کاسد بٹی صاحب نے رکھے انہیں فیصلہ بات کے اندر پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ پنڈ کی رون کے بندے کٹائی بھی کر رہے ہیں دوستو چارے کی بینسوں کے لیے ویسے بھی شام کا موسم ہے اس ٹائم جی مونسون بارشیں ہو رہی ہیں کبھی دوب نکلاتی ہے کبھی بہت زیادہ بارش شروع ہو جاتی ہے کبھی موسم خوشگوار ہو جاتا ہے کبھی دوب ہوتی ہے یہ سنسلہ کار مونسون میں چلتا رہتا ہے تو ابھی فیلحال اس گڑی میں بہت اچھا موسم ہو گیا آپ کو ڈوگز دکھاتے ہیں اور بھائیوں کی طرف چلتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزازش ہے کہ اگر ہماری ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہے ہماری کاوش آپ کو اچھی لگتی ہے آپ سوچتے ہیں کہ یار میں اچھا شوک کروا رہا ہوں تو مجھے سپورٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کے ایکن کو ضرور پیس کریں تاکہ نیو نوٹیفکشن آپ کو وقت کے اوپر ملتا رہے اور دوستوں کو بھی بتائیں ان سے بھی شیئر کروائیں سبسکرائب کروائیں اور کسی قسم کی انفرمیشن چاہیے تو ڈسکرپشن میں میرا نمبر مجود ہوتا ہے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میں آپ کو انشاءاللہ اچھی انفرمیشن پروائیڈ کروں گا چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ کو دخاتے ہیں دو لیپ لے جی کاسد بٹی صاحب کے پاس ہے جی میل اور رومیل بٹی صاحب کے پاس مجود ہے جی فی میل بلیک کلر میں کسد بھائی کی طرف پہلے جالتے ہیں ان سے انفرمیشن لیتے ہیں اسلام علیکم سر کیسے آپ ٹھیک ہیں سر آپ سنائے الحمدللہ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو لیبرے سے جڑے ہوئے بھائی یہ بچپن سے میرے ساتھ ہے زبردست اچھا اس کا نام کیا ہے اس کا نام سکوبے ہے اچھا اس کی ایج کتنے ہو گئی ہے ایج بھائی اس کی ہوگی کوئی گیارہ بارہ منت گیارہ بارہ منت کا میل ہے دوستو بڑا اچھا ایکٹیو میل ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں بچپن سے بھائی نے پالا ہوا ہے اور اس کے جو مدر فادر ہیں وہ کدھر سے آپ نے اس کو پرچیز کیا کدھر سے لے کر آئے تھے بھائی یہ اسلام آباد سے لیا تھا مدر یہ ہے اس کی یہ بلیک والی اچھا گیارہ بچے تھی یہ تھی اس نے اچھا وہ سیل کر دی ہیں ہم نے زبردست یہ فی میل ہے جی اس کی مدر اسلام آباد سے انہوں نے پرچیز کی تھی اسی سے آگے انہوں نے بریٹ لی ہے اس کا یہ بچہ یہ چیک کر سکتے ہیں اچھا اس میں کون سا کنٹراس ہوتا ہے جس طرح یہ بلیک فی میل ہے کس طرح کس کلر میں کس کورڈ میں یہ بچے دے سکتی ہے کون سے میل سے کراس کروائیں برونز سے کروائیں کتنے بچے اس رنگ کے آتے ہیں کتنے بلیک کے آتے ہیں کیا سین ہوتا ہے یہ تو سپرم کا ڈیپینڈا جو تیز ہوں گے وہی ہے نا یہ سپرم کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے بھائی بتا رہے ہیں کہ سپرم میں اس میں ہوتا ہے جس طرح کا سپرم زیادہ میچ کار جائیں اس کلر کے یعنی کی بلیک فی میل اگر اس میں چوکرٹ پہ بھی جا سکتے ہیں بلیک میں بھی جا سکتے ہیں اور پچھرے جو ان کے جینز ہوتے ہیں جو ان کے بہت جداد سبلنگس اس کے اوپر بھی اس کے پر بچے جا سکتے ہیں یہ فی میل ہے مدر ہے جیس کی اچھا رومیل بٹی صاحب اس کے بارے میں بتائیں کتنی کتنی ایج ہوگا کتنے سٹارٹ لے لی ہیں آپ نے ان سے دو بار بریڈیس نے کی ہے اچھا 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 بچے دیئے میکسیمم کتنے بچے یہ دے دیتے ہیں اور منیمم پہلی بریڈ میں تو یہ کم سے کم تین چار دے دیتے ہیں آٹھ بھی دے دیتے ہیں اور بعد میں جو بھی جتنا ایکٹیوڈ ڈوگ ہوگا جتنا ایکٹیوڑ ہوگا سے آپ کے بچے آنے کے تو وقع ہوتی ہے فرس ٹائم ہیڈ کب آتی ہے اور کس ایج میں کروانی چاہیے فرس ٹائم یہ آٹھ منت میں آتی ہے اور دوارہ بارہ منت میں آتی ہے اور ہم ہی تو چاہیے دوارہ منت میں بارہ منت کے ایک سال کے بعد کروانی چاہیے خورتاست اچھا imaginar جو پہلی دفعہ آپ نے کوئی میل کا بھی ہوتا ہے فرق کہ ینگ میل سے کروائیں ہیں بڑی سے کروائیں جو سپرم صحیح دے دیتا ہے اور جلٹ صحیح آ جاتا ہے جو زیادہ ایج والا ہوتا ہے وہ زیادہ تو بچے ہی نہیں کہی دیتے ہیں اچھا بھٹی صاحب آپ لیبریڈور میں کیا سمجھتے ہیں جو لیبریڈور جو میل ہے پپی وہ کس تنی ایج تک ایکٹیو رہتا ہے ینگ رہتا ہے اس کے بعد بڑا ہونا شروع جاتا ہے یہ تقریباً جو بارہ تیرہ مند سال تک ایکٹیو بھی زیادہ ہوتے ہیں گھر میں بھی زیادہ ہوتے ہیں جس سے یہ بہت لوگ جن ہیں اچھا یہ اب گیارہ ماہ کا ہو گیا ہے کیا یہ بریڈنگ کے قابل ہو گیا یہ ابھی نہیں ہے پندرہ منت کے بعد اس سے کوئی اگر سٹارٹ کروانا ہو تو پندرہ منت کے بعد کروائیں گے اچھا اس میں کیا آپ سوچتے ہیں کتنے دفعہ سٹارٹ کروانا چاہیے ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ دو بار میٹنگ کروانے چاہیے تاکہ ایک مرتبہ جو ناکن سیو کر رہے تو دوسری مرتبہ سیو کر لیتی ہے اچھا زبردست اس کو خراک میں ڈائیٹ پلان کیا ہے بھائی جیسی اس کا بھائی جیسی سبح دہین ڈالتے ہیں اچھا اچھا تو دوپہر کو دھوٹ ڈالتے ہیں اچھا تو شام بھائی کیا روٹین ہے اس کو کھلا بھی چھوڑنا ہے کہ صرف ہاتھ میں اس طرح بھائی چھت پہ یہ ویسے کھلا ہی ہوتا ہے تو بھائی جب میں لے کے نکلتا ہوں تو میں ڈال لیتا ہوں اچھا تو سروائیو کس موسم میں کرتے ہیں لیبرادو جس طرح جرمن شہفر آئی اس موسم میں بہت برا حال ہے کیا یہ اس گرمی میں عام سروائیو کر لیتے ہیں بھائی یہ جون میں ان کا بہت مطلب سے برا حال ہو جاتا ہے اچھا پنکھا اچھا اس میں کیا آپ کیا رٹین رکھتے ہیں یہ جس طرح گرمی سے ہیٹس اور ٹوک سے پچانے کیلئے کیا یوز کرتے ہیں دودھ میں پانی زیادہ استعمال کرتے ہیں اس کو بھول کیا اس کو لسی ڈالتے ہیں شام کے وقت اچھا بس وہ ہی ہے ان کی مطلب ہندک کے لئے صحیح اچھا اس میں کون کونسی بیماری لیبلہ ڈور میں آتی ہے جیادہ تو بھائی پارگو آتی ہے اس کے اچھا اس کا کیا احتیاطی تدبیر جو مباری آئی نہ کیا احتیاطی تدبیر ہونے چاہیے جو جانور کے اندر ہے نا فریڈنگ کے اندر وہ زیادہ ہیٹ اپ ہو جاتی ہیں جو باہر کے ڈوبز ہوتے ہیں باہرہ ان میں سے جو ہو جاتے ہیں وہ جلا سیم لگ جاتے اس وجہ سے اس میں جاتا ہے جلا سیم منتقل ہوتے ہیں اگر باہر اپنے لے کر آنا ہے تو اس کو ساپ سترہ رکھے کوئی چیز نہ کھانے دیں یہ کھائے نہ جب انہیں کھولا چھوڑے تو آپ پاس ان کیوں پاس ہوں نہ لائیں دو تین دفعہ ان کو نہ لانا چاہیے اس کا مقصود ایک شیمپو ہونا چاہیے اس سے پھر یہ پاکستان کے اندر ان کی جو آپ بریڈنگ دیکھتے ہیں لیبرادور کس حد تک پاکستان کے اندر مجود ہے لوگ کس حد تک اس کو پسند کرتے ہیں زیادہ جو لوگ ہیں وہ گھر میں پالنے کے لیے فال تو پالنے کے لیے لیتے ہیں کیونکہ یہ فرینڈلی ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں جیسا ان کی وہ بچے کریں گے ویسے ان کو ملے گا اچھا ایک اور اس میں ہے کہ کتوں میں سے سب سے اچھا جو سنسیبل کتا سنس کے طور پر لیبرادور کو مانا جاتا ہے کہ یہ سیکھ رہے ہیں کہ ہاتھ میں سب سے اچھا ہے اس کو پر کیا کہیں کہ کیا کہ یہ سیکھ سکتے ہیں یہ جیسا آپ شروع سے بچے کو ٹرین کریں ہمارے گاؤں میں ابھی بھی ہیں کتوں کا شوق کرتے ہیں دوستو اس ان کا انٹرویو لینا ہے وہ ساتھ بندے ہیں ان کا کتا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے دکان سے سودا لے کے اپنے گھر جاتا ہے اس کے گلے میں پٹے میں چین میں وہ ڈال دیتے تھے پیسے وغیرہ سارا کچھ وہ دکان پر کھڑا ہوتا تھا جا کہ دکان والا اس کو سودا صرف شاپر اس کے موہ میں دیتا تھا وہ گھر چلا یہ بری مشہور مشہور ایک مثال ہمارے گاؤں کی ہے وہ بھی انشاءاللہ بھار صاحب کا بھی آپ کو انٹرویو دکھائیں گے اور یہ فیمیلا جی ابھی کب آئے گی ہیٹ پر یہ دوبارہ تقریباً تین منتھ لگ جائیں گے تین منتھ بھی لگ جائیں گے ایک سال میں کتنی دفعہ بریڈ کرتی ہیں یہ تقریباً دو مرتبہ بریڈ دو مرتبہ ہمیں چاہیے اچھا پھر اس سے ساتھ وہ اکٹیب بھی جاتی ہے اور زیادہ سے فیمیر کی کیا خوراگ ہوتی ہے کنسیر کے درہاں خوراگ سے زیادہ سے صبح کے ٹائم میں صحیح دینا چاہیے اور بعد میں دو ٹائم انہیں کھانٹ سالتے ہیں گوشف گہ رہی ہیں اس میں لوٹی ڈال ہوگی ہیں فینسی ڈوکر یہ دودھ کتنا فائدہ ماندہ ڈالنا چاہیے کہ یا دودھ زبرداز جی دوستو یہ آپ کو جوڑا دکھایا ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو جی دوستو ویڈیو اینڈ کرتے ہیں ماشاءاللہ بڑے اچھی ویڈیو بنی ہے کسی قسم کی لیابرہ ڈور کے حوالے صاحب کا افرمشن چاہیے میسیج کریں ہم اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائیں گے اس ٹوپک کے اوپر تو نیکس ویڈیو کے لیے اجازت دیجئے اللہ نگے باہ